اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب محب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج جو ہے وہ میں کچھ پوٹس خالی کر رہی تھی اور جو میرے ونٹر کے پلانٹس ہیں وہ جب ختم ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ تو ان کو نکالنا جو ہے وہ جو ان کے ڈرائے سٹیمس وغیرہ ہیں ان کو نکالنا بہت ضروری ہے تو ابھی میں یہی کام کر لی تھی تو میں نے جو اپنی گرین بیل آف آئس لینڈ جو ہیں ان کے جو سیڈز ہیں وہ ہارویسٹ میں نے ابھی سٹارٹ کی ہیں کرنے تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے سیڈز کس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ کافی سارے میرے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا کہ اس کے سیڈ کس جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے گا تو میں نے کہا چلیں ان کی انفرمیشن بھی ہو جائے گی اور میں سیڈز بھی کلیک کر لوں گی تو یہ اس کی ڈرائی سٹیمز ہیں اور یہ ہمارے جو بیلز ہیں یہ بالکل اب ڈرائی ہو چکی ہیں اس طرح سے جب یہ ٹینیا سوک چاہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے سیڈز ہارویسٹ کرنے ہیں اچھا سیڈز کہاں پہ ہوتے ہیں یہ آپ نے چیک کرنا ہے کیونکہ یہ ہے تو ایسی جیسی بیلز بنی تھی صرف یہ ہے کہ وہ گرین تھیں تو یہ آپ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈرائی ہو کے یل ہو گئی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو سینٹر والا یہ آپ کو براؤنش سا پارٹ نظر آ رہا ہے یہ اس کے سیڈز ہیں اور ابھی میں آپ کو یہاں ہتھیلی پہ نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ جس طرح سے اناردانہ ہوتا ہے یا میں نے جب آپ کے ساتھ گرین بیل آف آئس لینڈ کی پلانٹ کی انفرمیشن شیئر کی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا جس طرح سے سپاری ہوتی ہے تکونسی تو اسی طرح سے اس کے یہ بیج ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو کچھ ساف پلیٹ میں ایک پلیٹ میں اسی لیے لے کے آئی ہوں تاکہ اس میں تھوڑا سا آپ کو آسانی سے ویزبل ہو جائے تو اس کے اندر میں نکال کے بتاتی ہوں ادروائز یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ والا حصہ یہاں پہ اس کے سیڈز ہیں وہ اندر کی طرف ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے ابھی یہاں سے اچھل کے ایک بیج نیشے گئے رہے تو اس کو توڑ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک بلکہ وہ پلیٹ لے کے آئے ہوں تو پھر اس کے اندر آپ کو تھوڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گی اچھا یہ دیکھئے یہ میں نے ایک جو ہے وہ اس کے اندر ابھی آپ کو سیڈ دکھایا ہے کیونکہ یہ ایک پلیٹ میں اسی لیے لے کے آئی ہوں تاکہ اس کے اندر آپ کو آسانی سے ویزبل ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ویزبل ہو رہا ہوگا تھوڑے سے میں کچھ اور دوڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ تھوڑا آسانی ہو جائے اچھا یہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے اس کو ہلکا سکھیا ہے کیونکہ یہ باقی ویسٹ ہے یہ ہماری کسی کام کا نہیں ہے تو آپ نے ہلکا سا یہ جو اس کے نوک والا حصہ ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے سیڈز ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی بیلز ہوں اس کے اندر سے آپ کو سیڈز ملیں کچھ کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہاں سے جیسے آپ پریس کرتے ہیں جس کے اندر سیڈز بنے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ویزبل ہو جاتے ہیں اور عام طور پر ایک جو بیل ہوتی ہے اس کی گرین بیل کی اس کے اندر جائیں وہ چار سیڈز آپ کو میکسیمم مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چار سیڈ جائیں اس کے اندر نکل آئے ہیں اور یا اچھی چھلکہ ہمیں صاحب ہے وہ پہنچ پوری ہے اس کو کچھ پورا کچھ دیکھتے ہیں اس طرح سے چھونے میں لگ رہا ہے جس طرح سے آپ گول گپا کھاتے ہیں ہم لوگ گول گپا کہتے ہیں انڈیا میں اسے پانی پوری کہتے ہیں تو وہ بلکل سیم ٹو سیم اسی طرح سے لگ رہا ہے ابھی جو ہے وہ میں کچھ اور آپ کے ساتھ کر کے دکھاتے ہوں تاکہ یہ دیکھیں مجھے خود بھی یہ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا اچھا یہ ونٹر کے ہیں تو آپ نے اس کا ابھی جو سیرز ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے سیرز ابھی کولیک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب سیپٹیمبر اکتوبر میں آپ لگاتے ہیں میں نے فرس ٹائم لگائے تھے اور میرے صرف تین پلاٹ بن پائے تھے کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کیا چیز لگائی ہے لیکن وہ ظاہری سی بات ہے جب انسان جو ہے وہ ساری عمر سیکھتا ہی رہتا ہے تو اس دفعہ میں نے جو ایکسپریڈینس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ اس کی اس طرح سے سیرز کولیک کر لیں اور کیونکہ اس دفعہ تو میں نے سارے جو ونٹر میں لگائے تھے میں خاصی لیٹ ہو گئی تھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نے کافی لیٹ سیڈ لگائے تھے تو اسی طرح سے یہ بھی لیٹ ہی لگے تھے لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ نئی ایکسپریڈینس کچھ نئے ایڈیشن جو میرے گارڈن کے اندر ہوئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تھوڑی سی بیلز میں سے کتنے سارے سیڈز جائیں وہ ہمارے ہارویسٹ ہو گئے ہیں ابھی میں باقی ہارویسٹ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ جو ویسٹ ہے اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سارا جو ہے یہ دیکھیں یہ جو پانی پوری آپ سمجھ لیں پاپڑی سمجھ لیں اس طرح سے یہ سارا ویسٹ ہے اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کو بھی اس کے پلانٹس جائیں انرسری پر ملیں تو آپ وہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں اور اس طرح سے لگائیں اپنے گارڈن کے اندر اور خوبصورتی پائیں کہ اس کے فلارز بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنی یہ اس کی جو بیلز ہوتی ہیں یہ خوبصورت ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ آپ کے گارڈن کے اندر تھوڑا سا یونیک ٹچ بھی لے کے آتی ہیں تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے خیال رکھیے گا اللہ حافظ